بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں وہ انڈاسٹریز موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں آج کی کلاس میں ہم اسے نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنت کے اہم مسائل میجر پرابلمز آف انڈاسٹریز بیسیکلی ہم سپیسکلی پاکستان سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں جو پاکستان کی انڈاسٹریز کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اہم مسائل ان کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے مسائل ہیں جن کی بیسے پاکستان کی انڈاسٹریز جو ہیں اس تنی اچھے سے ترقی نہیں کر رہی ہیں جتنے اچھے سے موڈرن کنکریز جو ہیں یا ڈیویلپٹ کنکریز کے اندر ترقی ہو رہی ہیں انڈاسٹریز کے اندر کہاں کہاں لیکنگ ہے کہاں کہاں کمیاں ہیں ان کے پر بات کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں تو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے جو اہم مسئلہ ہے ہماری سنتوں کے اندر وہ ہے جدید تحقیق سے لاعلمی سورنس ہمارے ملک میں مساریف پیدائش بہت زیادہ ہیں مساریف پیدائش کا مطلب ہے کہ جو میٹیریل ہے جو سامان ہے جو سنتوں کے اندر بنایا جاتا ہے اس کو مرنیوں تک لے جانا یہ جو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام ہوتا ہے بنانے کا جو کام ہوتا ہے اس میں جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے خرچ بہت زیادہ اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے کاسی رہے ہیں وہ استعمال پھر نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید تحقیق سے لاعلم ہے جدید ریسرچ کس طرح سے موڈرن ٹیکنکس کیا ہوتی ہیں سنتوں کے اندر انڈسٹریز کے اندر چیزوں کو بنانے کے استعمال ہونے والی وہ اس سے بہت لاعلم ہے اس سے ذرا یہاں پر تھوڑی لیکنگ ہے جس کی وجہ سے جو انڈسٹریز ہیں پاکستان کی وہ پیچھے ہیں as compared to وہ کنٹریز جو انڈسٹریلس کنٹریز ہیں جہاں پر سندے بہت ترحی کر رہی ہیں اور زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر موڈرن ٹیکنالوجیز استعمال کی جاری ہیں جن میں کم وقت میں اور کم خرچ میں زیادہ اچھی اور زیادہ quality کی چیزیں جہاں وہ بنائی جاتی ہیں تو پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ جدید تحقیق کے جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس سے لاعلمی ہے اس کے علاوہ جو پرانے طرز کا سامان استعمال کیا جارہا ہے transportation کے لیے جو جہاں پر جس میں خرچ زیادہ use ہو جاتا ہے خرچ زیادہ لگتا ہے اور وقت جو ہے بوسکہ بھی ظاہرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے انڈسٹریز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اہم مسئلہ ہے ہمارے یہاں کے سنتوں کو وہ ہے سرمایہ کی کمی آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی سنت کو چلانے کے لیے سرمایہ کتنا ضروری ہے لیکن کم آمدنی کی وجہ سے چونکہ یہاں پر آمدنی بہت کم ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچت ہے بچتیں وہ بہت کم ہوتی ہیں سیونگز نہیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے سرمایہ میں کم ہی آ جاتی ہے اور جب سرمایہ ہی نہیں ہوگا سرمایہ میں کم ہی ہوگی تو اتنے لیول کا اور اتنے اچھی قوالٹی کے جو سنت ہے انڈسٹریز وہ نہیں بن پاتی اتنے اچھی قوالٹی کے چیزیں نہیں بن پاتی اور اسی وجہ سے جو سنت ہے وہ مسائل کا شکار ہے تیسرا جو اہم مسئلہ ہے اہم پرابلم ہے انڈسٹری کا وہ ہے ہنرمند افراد کی کمی کسی بھی سنت کی ترقی میں وہاں کے کام کرنے والوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے وہاں پہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں چیزوں کو بنانے میں کاریگر ہیں جو کارکن ہیں جو ورکرز ہیں وہاں کے کام کرنے والے اگر وہ ہنرمند ہیں ٹرینڈ ہیں تو چیزیں اچھی کوالٹی کی بھی بنیں گی اور اس میں زیادہ جو ہے وہ انرجی بھی یوز نہیں ہوگی بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں بنیں گی اور سنت ترقی کرے گی لیکن اگر ہنرمندی کی کمی ہے ہنر کی کمی ہے اور ٹرینڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ڈیویلپٹ کنٹریز وہاں پر اگر ہم بات کریں کاریگروں کی کام کرنے والوں کی دیئر ویری ٹرینڈ ان کو بہت اچھے سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور اچھے وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ مورڈرن طریقوں کا استعمال کرتے ہیں نئی نئی ٹیکنکس کیوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے سنتیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں تیسری جو اہم وجہ ہے سنتوں جس کی وجہ سے سنتیں مسائل کا شکار ہے وہ ہے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کوئی بھی سنت اس کو ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو آگے فارورڈ کرے برامداد میں اضافہ کرے اور برامداد کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کی پہنچ ہو انٹرنیشنل لیول تک اس کی پہنچ ہو وہ اپنی چیزوں کو باہر تک باہر کے الممالک میں اس کو فروغ کر سکے وہاں تک جب ہی کر سکے گا جب اس کے رسائی ہوگی تو جو یہاں پر ہمارے سنتوں کو اہم اسلحہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر منڈیوں تک پہنچ نہیں ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ سرمایہ کم ہے سرمایہ اتنا نہیں ہے سنتوں کی پاس کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو پھر آگے دوسرے ممالک پاہر کے کنپریز تک یا پوری دنیا تک بھیج سکیں اور اپنی برامداد کر سکیں تو یہاں پر بھی سرمایہ کا بھی ایشو آ جاتا ہے اسی درہاں سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنتوں کے اندر جدید اور مہنگی مشینری نہیں ہے اس کی عدم دستیابی ہے اور سنتوں کی اندر ظاہر ہے بہت سی چیزیں بنائی جاری ہوتی ہیں اس کیلئے بہت ساری مشینریز یوز کی جاری ہوتی ہیں اور اگر وہ مشینریز ہی آویلیبل نہیں ہیں یا وہ جدید نہیں ہیں اسی وجہ سے پھر یہ جدید مشینریز استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں اور وہی پرانی طرز کی جو مشینز ہیں سادہ اور پرانی مشینریز ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو سنت ہے پھر وہ اتنی ترقی نہیں کر پاتا ایک اور اہم مسئلہ جو ہماری سنتوں کو فیز کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے تبانائی کی کمی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے تبانائی کی ضرورت ہے انرجی چاہیے ہے اور انرجی سورسز یعنی بجلی ہیں اس طرح گیس کوئلہ تیل وغیرہ یہ انرجی ریسورسز کی ضرورت ہے اور ہماری انڈسٹریز کو ان چیزوں کی بہت کمی ہے انرجی کی کمی کی وجہ سے ادم دستیابی کی وجہ سے پھر ہماری انڈسٹریز کو یہ پرابلم فیز کرنا پڑ رہا ہے کہ بروقت ان کو سپلائی نہیں کی جاری بجلی اور اس طرح کی پرابلم فیز کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ جو مشینز ہوتی ہیں سنتوں کے اندر انڈسٹریز کے اندر وہ چلتی ہی انرجی پر ہیں کچھ مشینز ایسی ہوتی ہیں جو الیکٹریسٹی بجلی سے چل رہی ہوتی ہیں کچھ گیس سے کچھ کوئلے سے اور اگر یہی انرجی ریسورسز نہیں ملیں گے سنتوں کو تو ظاہر سے بات ہے کہ پرابلم تو آئے گا اور مسائل فیز کرنا پڑیں گا تو یہ جو انرجی کی کمی ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان کی سنتوں کے اندر سنت یہ تھے کچھ مسائل جو ہماری سنتوں کو فیز کرنا پڑ رہا ہوئی ہیں جب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ چلتے ہیں مش کی طرف مش کے اندر ایک تفصیلی سوال ہے اس سے ریلیٹی تفصیلی سوال نمبر تین سنت کے مسائل کی نشان دہی کریں اس کا جواب پیج آپ کریں گے تو وہاں پر سنت کے اہم مسائل ہمارا ٹاپک ہے وہ مکمل اس میں پوائنٹس کی فارم میں آپ اسے پوائنٹس کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ آپ ہیڈنگز بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ یہ ڈیٹیل بتائی ہے فررز پوائنٹ پہ جدی دہا ہیڈیز یلائیل مٹس کے سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ آپ لگ سکتے ہیں کہ سرمایاval کی کمی ہیڈنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرز پوائنٹ پہ جدی دہا ہیڈنگ مٹس کے ساکتے ہیں سیکنڈ پر سرمایا 그럴 Gay dreiوں پوائنٹ پہ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں حونرمند افراد کی کمی اور جو 4 پوائنٹ ہے اس پر آپ حیرنگ دے سکتے ہیں پینل اقوامی منڈیوں تک رسائی اسی طرح سے نیکس پوائنٹ پر آپ حیرنگ دے سکتے ہیں مہنگی مچینری ٹھیک ہے جدید مہنگی ٹکنالوجی کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں it's up to you آپ جدید مہنگی ٹکنالوجی کے حیرنگ دے سکتے ہیں لاسٹ پوائنٹ پر آپ حیرنگ دے سکتے ہیں توانائی اور طاقتی وسائل کی کمی یا آپ صرف اگر پوائنٹس کے سرو اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سن لیں اس سوال کو اپنے کیسے طرح سے کرنا ہے پہلے آپ نے ہیڈنگ سنت کے اہم سائل یہ مین ہیڈنگ ہے اس کے بعد یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں آپ پوائنٹس کے فارم میں بھی اسے کر سکتے ہیں اور اسے آپ ہیڈنگز کے سرو کر کرنا چاہیں تو اس اپ ٹو یو ہیڈنگز میں آپ کو بتا دیں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ ہے تفصیلی سوال نمبر تین کا جواب اسے آپ نے یاد کرنا ہے بہت اچھے سے now let's try the diary آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ تفصیلی سوال نمبر تین یاد کرنا ہے only learned صرف آپ نے یاد کرنا اسے امید ہے کہ آج کا lesson آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ we will start the next topic in the next class السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ